جیسے میں دیکھتا ہوں کہ آج سے پچیس تیس سال پہلے بیباد اتنے نہیں ہوتے تھے گھروں میں آج بیباد بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں کیونکہ بہت حد تک اس میں فون کالز کی صوبدائیں نہیں تھیں پہلے چٹھیاں لکھے جاتی تھی بیٹی اگر دکھی بھی ہوتی تھی چٹھی لکھتی تھی اپنے ماتہ جی اپنے پتا جی کو کہ میرے سسرال میں یہ ہو رہا ہے میرے پتی ایسے ہیں میرے سسرال والے ایسے ہیں ساسسور ایسے ہیں وہ چٹھی لکھتی تھی چٹھیاں جاتی تھی سات دینوں میں آٹھ دینوں میں پھر چٹھیاں پڑھی جاتی تھی چٹھیوں کا جواب آتا تھا تب تک سات آٹھ دس دن پھر لگ جاتے تھے یعنی ایک بیٹی کو چٹھی لگنے کے بعد اس کے جواب آنے میں پندرہ بیس دن یا ایک ایک مہینے لگ جاتے تھے تب تک تو بیٹی کا ماحول بھی بدل چکا ہوتا تھا اس کا من بھی بدل چکا ہوتا تھا پتی دیو بھی بدل چکے ہوتے وہ ایشو وہ جو بیواد تھا وہ بہت پرانا ہو چکا ہوتا تھا تو نتیزہ یہ ہوتا تھا کہ آرام آرام سے پہلے کی جو ماتائیں ہیں وہ آرام سے اپنی زندگی جی رہی تھی اور گھروں میں بیواد نہیں ہوتا تھا لیکن جب سے یہ ٹیلی فون کالز اور فون کالز آنے شروع ہو گئے کہ بس آج جھگڑا ہوتا ہے تورن سے خبر پہنچتی ہے تورن سے نیرنے ہوتا ہے اور تورن سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا تم ایسے کرو تم اپنی ساسوما کے ساتھ ایسے کرو تم اپنے سسور جی کے ساتھ ایسے کرو پتی کو اس طریقے سے جواب دو تورن اگر آپ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت جلدی میں کوئی فیصلہ لیں گے اور سوٹ ٹیمپرڈ اگر آپ بنیں گے اور اپنی بیٹیا کو بھی بنا دیں گے تو نشیط طور سے وہ جو آگ کی چھنگاری آپ لگا رہے ہیں ایک دن اس کا گھر چلے گا